بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ 10, 20, 30 پہ ہم بات کر چکے ہیں اب ہم بات کریں گے 40 وولیم پہ جس پہ ہمیں بات کرنا مطلب بہت ضروری ہے ضروری تو سپر ہے لیکن چونکہ یہ وولیم کئی پر بھی ہم سنتے ہیں تو ہم اس سے بھاگتے ہیں کیوں کیونکہ یہ اس کے اندر ہائیڈروجن پروکسائیڈ جو ہے وہ 12% شامل ہے اس کے جو پرسنٹیج ہے وہ 12% ہے ٹھیک ہے اور اس کو جب ہم سنتے ہیں کہ کسی کلائنٹ کے بالوں میں یہ کرنا ہے موسی کلائنٹس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کٹ داؤن نہیں کرانا ہم نے کٹ داؤن نہیں کرانا کیونکہ انہیں پتا ہے اب تو ایویرنس اتنی آ چکے کہ ہر کلائنٹ کو بھی پتا ہے کہ کٹ داؤن نہیں کرانا کٹ داؤن سے بال غراب ہو جائیں گے اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ 40 وولیم بہت زیادہ چونکہ اس کی پرسنٹیج میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ مقدار ملی ہوئی ہے پروکسائیڈ کی تو 40 وولیم کین چیزوں کے لئے استعمال کین چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے 40 وولیم جو ہے ہمارا کٹ ڈاؤن کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ہیلدی بال ہے تو ہم 40 وولیم کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سٹبن ہے بال وہ نہیں کلر ہو سکتا تو ہم 40 وولیم کے ساتھ کرتے ہیں لیکن میرا جو طریقہ ہے وہ یہ بیس طریقہ ہے جو کہ آپ سے بہت سے بہت سے فرینڈز بھیری کرتی ہوں گی اور جو نہیں کرتی ان کے لئے بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کلر کریں تو آپ جیسے کہ کٹ ڈاؤن کرنا ہے اچھے ہیلدی بال ہے تو جو ہم کہتے ہیں نا سٹارٹ اپ ہمارا جو کیکپ ہمارا ہے جو ہم کیکپ مارتے ہیں جب بائک چلا دے تو ایک دم سے اس کو ریز دینے کے لئے مطلب آن کرنے کے لئے تو آپ 40 وولیم کے ساتھ کیجئے 40 وولیم سے کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جیسے کہ بالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیول تک کا بال آپ کا کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں 30 وولیم جو دوسری اپلیکیشن ہوتی ہے آدھے گھنٹے کے بعد یا 20 منٹ کے بعد یا مطلب اگر سخت بال ہے تو یا 25 منٹ کے بعد تو میں 30 وولیم کے ساتھ لگاتی ہوں بہت سے سسٹرز ہیں جو سٹارٹنگ 30 سے کرتی ہیں اور اینڈ 40 کے ساتھ کرتی ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ سٹارٹ آپ 40 سے لیے جیے ایک دم سے آپ کے بالوں کے جو ہیٹ ملے گی اس سے بال آپ کے اٹلیس پیچ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ نے 40 سے کیا اور پورے بالوں میں بالوں کی اینڈز تکلانے کے لئے تو ہم 30 وولیم یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کٹ ڈاؤن کریں تو پلیز میک شور کہ بالوں کو آدھا آدھا انچ چھوڑ کے پھر ہی آپ یہ کریں کیونکہ 40 وولیم یا 30 وولیم دونوں ہی اتنے ہامفل ہیں کہ آپ کے سکن کے اندر جب یہ کلر کرتے ہیں کٹ ڈاؤن تو وہ اگدم سے سکن بلکل ٹٹی پٹک ہو جاتی ہے پیلی ہو جاتی ہے ایسی عجیب سی لگتی ہے بہت سی جو میری سسٹرز ہیں جو نہیں سمجھ سکتی جو بھی بگنرز میں آتی ہیں تو وہ یہی کام کرتی ہیں کہ ڈائریکٹ پورے بالوں کو لے کے نئے پیلیہ سے لے کے ان کے انڈز تک وہ پورے بالوں میں سیدھا 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 وہ وولیم ہی لگا دیتی ہیں جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے بالوں میں کٹ ڈاؤن کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ریشو کیا ہنو چاہیے ریشو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ بالوں کو ایکورڈنگ ہی ہونا چاہیے اگر آپ کے بال سخت ہے بہت زیادہ کلر آپ کے بالوں میں نہیں لگ رہا یا ہینہ ٹویٹڈ بال ہے یا کچھ ہے تو ہم ان کو فورٹی والیوم کے ساتھ میں ایکورڈ ریشو کے ساتھ کرتی ہوں یہ میرا طریقہ ہے ٹھیک ہے میں چھٹی والیوم ہوں فورٹی والیوم ہوں ایکورڈ ریشو میں کرتی ہوں اور اس کو اگر اورنج بال ہیں وہ پھر ہم ہمارا نیکس شپٹر ہوگا مطلب اگلا آگے بات کریں گے کہ اگر ہینہ ٹویٹڈ بال ہے تو ہم نے ان کو کیسے نیوٹرل کرنا ہے کیونکہ بہت سے بال جب ہیں جب ہم کٹ داؤن کرتے ہیں تو ہمیں کلائنٹ صحیح نہیں بتاتا تو وہ ہمارے بالوں میں پیچ پڑ جاتے ہیں ہم لوگ چونکہ ایشینز ہیں تو ہمارے بالوں میں اورنج پیگمنٹ اور ریڈ پیگمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو جب ہم کٹ داؤن کرتے ہیں تو اکثر سسٹرز کے بالوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ یا مجھے فون کر کے وہ بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں جن کو میں وچس اپ کے اوپر کلاسز دیتی ہوں وہ مجھ سے یہی پوچھتی ہیں کہ آپ ہی میں نے کلائنٹ کو یہ کیا تھا تو اس کے بالوں میں پیچ پڑ گیا تھا تو وہ پیچ کیوں پڑا کیونکہ ہم نے اسے نیوٹرل نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے اب بہت ایڈوانس طریقے آگئے ہیں بالوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لئے کس والیوم کے ساتھ کونسا آپ نے کلرل ملانا ہے کیا کرنا ہے تو آپ کے بال ایک ہی مطلب ایک ہی ٹون ان کے بالوں کی آ جائے گی ٹھیک ہے یہ بات ہم آگے جا کے انشاءاللہ کریں گے فیلحال میں صرف آپ کو والیوم کے بارے میں بتا رہی ہوں تو فورٹن والیوم کے ساتھ ایک تو یہ کام اب میں نے آپ کو بتایا ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کلر جیسے کہ آپ کا لائٹ شیڈ ہے جیسے اب آپ ہم کلر کے بارے میں جائیں گے تب بات کریں گے جیسے کہ یہ فور نمبر ہے یا فائف نمبر کا آپ کا بال ہے اور آپ کو نائن لیول تک چاہیے یا ایٹ لیول تک چاہیے اگر ہم ڈائریک لیفٹنگ فورٹی والیوم کے ساتھ کرتے ہیں ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ وہ اتنا لیفٹ نہیں کرے گا اگر آپ فورٹی والیوم کے ساتھ ہمارا یہ ہے ہمیشہ فرص کیجئے اگر آپ کے تین نمبر ہیں بالوں کا ہم فورٹی والیوم کے ساتھ اگر ہم کٹ ڈاؤن کریں گے یا کوئی بھی مطلب کلر کریں گے تو وہ لیفٹ ہو کے ہمارے پاس دو لیول اپ آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک اگر آپ بات سمجھے ہیں تو میں آپ کو وہ پریکٹیکل میں بتاؤں گی اب ہی میرا مقصد یہ بتانے کا ہے کہ اگر ہم فورٹی والیوم کے ساتھ کوئی بھی شیئر لگاتے ہیں کسی بھی کلائنٹ کو جن کے بالوں کا نمبر فور ہے اور فورٹی والیوم کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو ہمیں والیوم سکس ملے گا اگر سکس والیوم کے ان کے سکس سوری لیول کے بال ہیں انہیں ہم فورٹی والیوم کے ساتھ اگر ہم ان کو ڈائریکٹ لیفٹنگ مطلب کلر کرتے ہیں تو ہمارا ایٹھ لیول تک کا بال آئے گا اگر ایٹ لیول کے بال ہیں انہیں 40 وولیم کے ساتھ یا 30 وولیم کے ساتھ ہم لفٹ کریں گے تو ہمارا 10 یا اپ ٹو 10 لیول تک کا بال جائے گا جس میں ہمیں کٹ ڈاؤن کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے کلرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ لفٹنگ کے کلرز الگ ہوتے ہیں نورمل الگ ہوتے ہیں اور ریگولر والے جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یا بلونڈ الگ ہوتے ہیں لیکن میرے حساب سے جب میں آپ کو ٹریکٹیکل کر کے بتاؤں گی تو سیدھی بات یہ ہے اور آسان بات کہ 40 وولیم کے ساتھ یا 30 وولیم کے ساتھ 30 وولیم کے ساتھ بھی آپ اگر 4 کے ہیں تو 5 یا 6 لیول تک آپ اچیف کر سکتے ہیں لیکن 40 وولیم کے ساتھ اگر آپ کا 5 نمبر کا بال ہے تو آپ 8 لیول تک یا 9 لیول تک ایزیلی جا سکتے ہیں اگر آپ کے بال ہینا ٹریٹڈ نہیں ہیں کیمکلی ٹریٹڈ اگر بال ہیں تو آپ پلیز پہلے سب سے پہلے تو میں مجھے افسوس کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا کہ جب بھی آپ کوئی وولیم یا کوئی چیز یوز کریں تو پلیز میک شور کہ آپ کے بال ہیلتی ہو اگر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں فیزی بال ہیں یا ڈل ان ڈیمیج ہیئرز ہیں تو پلیز آپ پہلے پروٹین لیجئے پروٹین کا میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں آپ کا اس کا طریقہ بتا دوں گی جو کہ میں نے کلائنٹ پہ کیوئی ہے تو پلیز میک شور کہ پہلے اپنے بالوں کو اچھے سے پروٹین دیں ایک دو مہینہ پھر اس کے بعد آپ اپنے بالوں پہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ اپنے بالوں پہ وہ کیمکلی ٹریٹمنٹ جیسے کہ کلرز ہو گئے ڈائے ہو گیا سٹرکنگ ہو گئی یا پھر آپ کا ریمونڈنگ یا کیراتین کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میک شور کہ آپ کے بال پہلے ہیلتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ڈائریکٹ لفٹنگ کے لیے بھی میں نے آپ کو یہ بتا دیا یا پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ جیسے کہ بہت سے کلائنٹس ہیں جو کہ اپنے بالوں کو ہم ڈائریکٹ لفٹنگ کر دیتے ہیں جیسے جو میں نے آپ کو کلرز بتائے ابھی شیئر کارٹ سے تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے بالوں کو کرڈاون کیا ہے اور ہمارے بال بہت زیادہ ڈرائے اور ڈیمیج ہو گئے ہیں ہمارے واش کے بعد ہم نے دیکھا اپنے بالوں کو تو پلیز کوئی بھی کلر کرنے سے پہلے آپ کو میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے بالوں کو پروٹین دیجئے میرے کلائنٹ جو بھی میرے پاس آتے ہیں میں انہیں وہ بلے ان کا وہ نورملی نورملی ٹوئنٹی وولیم کے ساتھ میں ان کو ایک ڈارڈ براؤن شیڈ بھی لگاؤں نا تو بھی جب میں انہیں شیمپو یونٹ پہ لے جاتی ہوں تو میں انہیں پروٹین جو ہے ماسک ہیئر ماسک جو ہے اس کے اندر میتھک آئل یا کچھ آئل لگا کے مطلب سیرم وغیرہ لگا کے ان کو پروٹین ضرور دیتی ہوں دس سے پندرہ منٹ تک انہیں ضرور بٹھاتی ہوں تاکہ بال سوفٹ ہوں اور کیوٹیکلز جو ہیں وہ لکھ ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ فورٹی وولیم کے اور بھی بہت زیادہ یوزز ہیں جو کہ اب میں آپ کو پریکٹیکلی انشاءاللہ ان چارہ وولیمز کے ساتھ کر کے بتاؤں گی اور پھر آپ کو ہم بات کریں گے بالوں کی سیریز کے اوپر کہ ہم لوگ کے بال کن لیولز کے ہیں کیا ہے اور ان سب کا کام کیسے ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعوی میں یاد رکھے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیوز میں بات کریں گے آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ نے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بٹ میک شور کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نی ہوئے تو اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ